اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائل میں ہم نے ایک دربیانی پیاس کاٹ کے ڈال دیا ہے اسے ہم سوتے کریں گے اور پھر اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور اس کی بھنائی کرتے ہیں جیسے یہ گولڈن ہوگا تو ہم نے دو درمیانے ٹوماتر اور اس میں چار سے پانچ ہری مرچے کاٹ کے مشین سے نکال لی تھی وہ ڈالیں گے اور اس کی اب ہم بھنائی کرتے ہیں اس کی اچھی سی بھنائی کرنی ہے سارا مسالہ یک جان ہو جائے اور ٹوماتر وغیرہ سارے بیچ میں میش ہو جائیں اور پک جائیں اب اس میں مسالے ایٹ کرتے ہیں نمک ایک ٹی سپون ڈال دیں گے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے لال مرچیں مطلب پسوی مرچ ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے ہری مرچیں پہلے ہی ڈال دی ہیں گرم مسالہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اب ہم ان سب کو اچھے سے بھونتے ہیں تاکہ سارے مسالے یک جان ہو جائیں اور بہترین سا ہمارا مسالہ تیار ہو جنہ اچھا مسالہ تیار ہوئے گا ہانڈی انہی ہی مزے دار بنے گی جب سارا مسجر ختم ہو جائیں تو آپ پانے کے چھیٹے لگا لگا کر بھی اس کی بھنائی کر سکتے ہیں لیں جی اب ہم اس میں چپن قدو یا چپنی ٹینڈے یا چپنیاں آدھا کلو کے حساب سے لیں تھی انہیں ہم نے کٹ لیا ہے اس میں ڈال کے اس کی بھنائی کریں گے تھوڑی سی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائیں اور یہ اچھی سی مسالے میں بھون جائیں یہ وہ سبزیہ جس میں بچوں اور مرد حضرات خاص طور پر کھانے میں تھوڑا سا جھجکتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں تو اگر آپ اس اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ بچے بھی کھائیں گے اور مرد بھی کھائیں گے اس میں ہم نے گلنے کے حساب سے ایک گلاس پانی کا لگا کے کوکر لگا دیا ہے تقریباً یہ ہم بیس منٹ لگائیں گے بیس منٹ کے بعد کوکر کھولا ہے ہماری چپنیاں جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئی ہیں بلکل اس سٹیج پر آپ اس کی اچھی سی بنائی کر کے اگر کھڑا کھڑا پسند کرتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں ہم اسے میش کرتے ہیں میش کرنے سے اس کا ایک بہت بہترین سا ٹیسٹ آئے گا اور چونکہ یہ نظر ہی نہیں آئیں گے تو جو نہیں کھاتے وہ بھی کھا لیں گے اس میں آپ گوشت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ گوشت کے بغیر ہی بہت ہی مزے دار تیار ہوئی ہے تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی سمپل آسان اور مزے دار ریسپی اس کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں یہ دیکھیں جی اس کا سارا موسچر ختم کر دیں گے گھیل ایدہ سے ہو جائے گا تو ہماری ہانڈی ڈن ہوگی اسے آپ پراتھے کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ بچوں کو دیں یا بڑوں کو دیں سب شوک سے کھا لیں گے بغیر گوشت کے بہت ہی مزے دار سی ریسپی تیار ہے ہم نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ایک اچھی سی خوشبو اور ذائقہ آ جائے گا تو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اسے اچھے سے میش کر لیں اور اس کا جتنا موسچر ہے وہ سارا خوشک ہو جانا چاہیے اور تیل جو ہے وہ ایلیدہ ہو جانا چاہیے تو ایک بہت ہی مزے دار سی ریسپی آپ چاولوں کے ساتھ اسے کھائیں گے تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ